اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ بہلول دانہ کا لا جواب واقعہ کچھ لوگوں نے بہلول کو قاضی کی حدالت میں بلوایا جرب یہ تھا کہ اس نے امام ابو حنیفہ کو دران درس پتھر کھینچ مارا بہلول نے کہا میں نے مارا ہے مگر انہیں نہیں لگا جس پر استاد محترم کے تمام طالب علم سیخ بات ہے قاضی نے امام ابو حنیفہ کو بلوایا اور مقدمہ شروع کیا بہلول سے پوچھا اس نے ایسا کیوں کیا بہلول بولا میں نے کیا کیا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ابھی تم نے سب کے سامنے مجھے پتھر کا ڈھیلا نہیں مارا کیا بہلول تو بھائی اس سے تجھے کیا فرق پڑا تو بھی مٹی سے بنا ہے اور وہ ڈھیلا بھی مٹی کا تھا ابھی تو خود ہی اپنے شگردوں کو سمجھا رہا تھا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ بلیس کو جہانم کا عذاب دیا جائے گا وہ درست نہیں ہے کیونکہ وہ خود ناری مخلوق ہے آگ سے بنا ہے اس کو آگ بھلا کیا تکلیف پہنچائے گی تو بھی خاکی ہے اور مٹی سے بنا ہے پھر بھلا مٹی کے ڈھیلے نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں فضول بات نہ کرو تو نے وہ ڈھیلا اتنی زور سے مارا کہ میری پیشانی میں درد ہو رہا ہے بہلول آپ بھی غلط بیانی کر رہے ہیں اگر آپ کی پیشانی میں درد ہے تو ہمیں دکھائیے کیوں نہیں نظر آ رہا بہلول نے ترکی با ترکی جواب دیا وہ حنیفہ آہو کسی آمک سے پھالا پڑا ہے اکلمت آدمی کیا کبھی درد بھی کس کو نظر آیا ہے بہلول قبلہ استاد صاحب ابھی تو اپنے شگیردوں سے فرما رہے تھے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا بھلا جو چیز موجود ہے اسے نظر آنا چاہیے اس لئے اللہ کو دیکھنا ممکن ہے تو اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو اسے ہمیں دکھائیے اب وہ حنیفہ زچ ہو گئے اور قاضی سے بولے یہ دیوانہ تو یہ یوں ہی ادھر ادھر کی ہانگ رہا ہے اس نے سب کے سامنے مجھے مارا ہے آپ گواہیں لے کر اسے سزا دیں اور کاروائی ختم کریں بہلول یا حضرت اگر مجھے ناچیسک نے آپ کو مٹی کا ڈھیلہ مارا بھی ہے دیا ہے تو اس میں مجھے دیوانے کا کیا قصور ابھی آپ ہی تو اپنے شگیدوں سے فرما رہے تھے کہ آپ کو امام جعفر صادق کیس کال سے بھی اختلاف ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اچھا یا برا کام کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے لئے جواب دے ہے جبکہ آپ فرماتے ہیں کیا فیل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار نہیں اس لئے آسے ڈیلا میں نے نہیں آپ کو نہیں مارا یہ کام تو اللہ نے مجھے مجھ سے کروایا ہے اس بات کے لئے مجھے سزا کیوں قاضی صاحب آپ انصاف کیجئے اب وہ حنیفہ لا جواب ہو گئے قاضی نے بہلول کو حق میں فیصلہ دے دی اور کہا یہ مقدمہ بہلول نے جیت لیا ہے کتاب آل محمد کا دیوانہ قسم مرفائی صفحہ 45 تحریح سیدہ حبدہ نرجیس اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیں اللہ نیگے بار